ناظرین آدھا روبی ڈی جی کیبل کی خاص پیشکش گوشہ غیور میں میں آپ کا میزبان انعام الرحمن غیور ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے گوشہ غیور روبی ڈی جی کیبل کے نشریاتی نقشے پر ایک ایسا مخام ہے جہاں ہماری ملاقات ہوسی ہے کسی نامور منفرد ہستی کے ساتھ اور گفتگو ہوتی ہے اہل فہم و ذکا سے ایسے موضوعات پر جن کا راست تعلق ہوتا ہے آپ کے ہمارے حالات سے جذبات سے معاملات سے آج ہماری خوش خسمتی سے گوشہ غیور کی اس دشست میں ہمارے ساتھ اور کوئی نہیں بلکہ مرکزی وزیر برائے اخلیتی بہبود جناب علی جناب محترم المخام جناب رحمان خان صاحب بزارتے خود موجود ہیں اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود سفر کی تھکان کے باوجود وہ پرسوں سعودی عرب میں تھے عمرہ کر رہے تھے کل بینگلور میں تھے آج دوپر میں گلبرگے میں تھے آج رات میں ایک شادی خانے میں شادی ایٹنڈ کر رہے تھے اور اب رات کے گیارہ بج رہے ہیں اور وہ پھر بھی ہمیں ہم اب وقت دے رہے ہیں روبی ڈی جی کیبل کو اپنا خاص خیمتی وقت دے رہے ہیں جس کے لیے ہمیں بھی شکر گزار ہونا چاہیے اور میں تو خود ہوں ہی تو جناب رحمان خان صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا اور خوش آمدید روبی ڈی جی کیبل کی خاص پیشکش گوشہ غیور میں آدھا برس جی سر میں راست آپ تھکے ہوئے ہیں وقت کم ہیں میں راست طور پر سوالات جو ہے وہ کرتا ہوں آپ کا اخلیتی بہبود کے محکومے کا خلمدان سمالنا ہمارے لیے ہم سب کے لیے ایک طرح کا خوشی کا باعث تھا کیونکہ ہم ایک طرح سے مایوس ہو چلے چلے تھے کہ یہ محکومہ کوئی کارگر خسم کی ہستی کے ہاتھوں میں نہیں آ رہا لیکن ہمیں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی افسوس ہوا کہ آپ کو بہت کم وقت مل رہا ہے غالباً اس محکومے کے سنبالنے کا کیونکہ پھر جو ہے سن چودہ میں جو ہے الیکشن سر پیان کھڑے ہوں گے اور اس سے کچھ پہلے الیکشن کوڈ لاغو ہو جائے گا اور وغیرہ وغیرہ ایسی صورتوں میں پھر بھی سننے کو ملتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے جو خلمدان ہیں ان کے تعلق سے مسلسل پہ و پہ میٹنگ پہ میٹنگ لے رہے ہیں کام پہ کام کر رہے ہیں اس چیز کی بڑی خوشی ہوتی ہے سن کر اور دل کو ایک اتمنان سہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے معاملات کی کسی طرح سے ایک سوئی ہونے کی کچھ صورت نظر آتی ہے سر میں بالخصوص پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ حال ہی میں آپ نے شاید سترہ نومبر کو سنٹرل وف کانسل کی میٹنگ بلائی اور بہت بڑی میٹنگ تھی ایسا لگتا ہے غالباً کہ شاید بڑی سیریس خصم کی میٹنگ تھی اس میں کیا کیا عظیم ظاہر کیا آپ نے کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا مانگا آپ نے آپ کے دیکھئے ہندوستان میں وقت کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے وقت جائداد مسلمانوں کے جائداد ہیں اور یہ جائداد ملت کا ایک بہت بڑا آسانسہ ہے اس کی تحفظ اور اس کی ترخی ملت کے لئے بہت ہی ضروری ہے تو میں نے جب یہ زیمداری سمالی تو میں سنٹرل وف کانسل کے جو میمبرز ہیں ان کی میٹین تلقی اور ان سے وقف اور وقف کے سمداریوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور ان سے یہ کو یہ میسیج دینے کی کوشش کی مہینے کہ یہ ہماری ہر ایک کی ذمہ داری ہے جو وقف سے جڑے بھی ہیں کہ اوخاف کی جو جائداد ہیں اس کو ہم اس کی تحفظ کریں اس کی جو غیر خانونی خفظے میں ہیں ان کو واپس لیں اور اس کی ترخی کریں اگر یہ پراپٹیز ہم اس کی ترخی نہیں کریں گے وقف کے جو منشے وقف ہے اس کی جو منشہ پوری نہیں کر پائیں گے متولی ہو بورڈ ہو یا منسٹر ہو وقف کے یہ تمام ایک ٹرسٹی ہیں جو ملکیت اللہ کی ہے خاص طور پر کوئی وقف کی جائدادوں کو ایڈنٹیفائی کر کے آپ نے کچھ ہدایات دی ہم نے وقف کی جائداد کو ایڈنٹیفائی کیا ہے ترخی کے لیے میرا پورا جو خوشش چھوئے فوکس ہے کہ ہم وقف کی جائداد کو ترخی کریں جو اس سے جو انکم جنریٹ ہوتی ہے وہ فلاہی کاموں میں استعمال کریں دیتا ہے کہ تعلیم کی فروغ کے لیے اور دوسرے اسے ہی کاموں کی فروغ کے لیے ہم اس بے شمار ملکیت جو ہے اس کا استعمال کریں اگر ہم یہ جائداد ہم ترخی نہیں کریں ڈیولپ نہیں کریں تو یہ بھی ناجائز خبزے میں چلے جائیں گے اور میں نے ان کے پر یہ زور دیا کہ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اوقاف کی جائداد کا تحفظ کریں یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنی جو یہ جائداد ہیں اور اوقاف کے اس کو بچائیں اور غیر خانونی خبزے سے نکالیں اور کوشش کریں گے کہ یہ پراپٹی کو دیولپ کریں دیولپ کر کے اس سے ملک اور ملت کا فائدہ ہوگا سب پچھلے سال کے بجٹ میں ایسا دیکھنے میں آیا کہ تین ہزار پانچ سو کروڑ کا بجٹ ہوتے ہوئے ایسا بولنے میں آتا ہے کہ مشکل سے سات فیصد بجٹ استعمال میں آیا اخلیتی فلح کے لیے اور اس کی وجہ یہ رہی کہ پراپر الوکیشن نہیں ہو پایا وقت پر کہ کس دپارٹمنٹ کے تحت کس طرح کا بجٹ وہ ہوگا کچھ نئے اقدامات کیے ہیں آپ نے اس کی دیگے یہ بات کچھ حد تک سے ہی ہے کہ جو ہمارا بجٹ کا الوکیشن تھا خاص کر ملٹی سیکٹرل ڈیولمپنٹ جو ایک خاص پروگرام ہے مینارٹی ایریا ڈیولپنٹ دشواری یہ آ رہی ہے کہ یہ جو پروپوزلز ہونا چاہیے یہ نائنٹی مینارٹی کانسلٹیشن اس کو اس دسٹرکٹ میں آئیڈنٹیفے کرنا ہے کہ کن کن مدوں پہ یہ پیسہ خرچ ہوگا اور اس کا پروپوزل سٹیٹ گورنمنٹ دینا پڑے گا سینٹر اور اس میں کچھ ایسے سکیمز آئیں جو پچیس پرسنٹ سٹیٹ کو بیئر کرنا پڑے گا تو یہ سب رہنے کے وجہ سے سٹیٹ گورنمنٹ سے پروپوزل سمجھ ان ٹائم نہیں آتے ہیں جب ان ٹائم پروپوزل آتے نہیں تو فینائنس منسٹری کا یہ ڈیریکشن ہے کہ آپ آخری وارٹر میں زیادہ پیسے نہیں خرچ کر سکتے تو اس لیے یہ سب مل جل کر یہ جو آپ نے کہا کہ سکسٹی پرسنٹ ہی خرچ ہوا ہے پیسہ پھر فارٹی پرسنٹ یا فارٹی ٹو پرسنٹ ابھی پینیٹریٹ نہیں ہوا ہے یہ بات صحیح ہے مگر ہم اس لیے کہ یہ جو ہمارے سکیمز ہیں سٹیٹ گورنمنٹ ڈبلیمنٹ کرتی تو اگر سٹیٹ گورنمنٹ ڈبلیمنٹیشن میں دیری کی گئی تو پیسہ ہم ریلیز نہیں کر سکتے ینو سی وہ نہیں بھیجیں گے ینو سی نہیں بھیجے تو پیسہ ہم ریلیز نہیں کریں گے اس میں دشواریاں اگر پورا روپیہ قرص نہیں کر پائے جس طرح کے حالات سے مسلم اخلیت دو چار ہے ان حالات میں اس طرح کی کسی طرح کی بھی کوتہ ہی ہوتی ہے تو بڑا بڑا بھاری اثر پڑتا ہے اخلیت پر کیونکہ جو فلاحی ترخیاتی کام ہونے تھے وہ نہیں ہو پاتے ہیں آپ کوئی میکنزم ڈیوائز کریں گے سر آپ سے توقع ہو ہے کہ آپ ایسا کریں گے ہاں جی آپ نے صحیح کہا کہ اگر اس کی میکنزم کو ہم درست نہیں پائیں گے کر پائیں گے یا اسی طرح کر رہا ہے گیا تو جو مقصد ہے ان سکیموں کا وہ فوت ہو جائے گا تو ہماری کوشش ہے کہ ایک انڈیپنڈنٹ مینکری مانٹرنگ میکنزم رائج کریں تاکہ زلہ کی سطح پر سٹیٹ کی سطح پر یہ فیفٹین پائنٹ پروگرام ہو یا اور کوئی فلاحی ہمارے کام ہو وہ جو جس کے اوپر ہم روپیہ خص نہیں کر پائیں لوگوں تک ان سکیموں کی تشیر کریں اس ان سکیموں کے بعد کوئی ان میں آویرنس لائیں اور اس کو صحیح طریقے سے ایک مانٹرنگ میکنزم سٹیٹ اپ جی وہ کام ہو رہا ہے جی وہ کام ہو رہا ہے آپ کی زیرے نگرانی بہت خوشی کی بات ہے سر آپ نے نووت زلوں کی بات کی کہ جو ہے وہ آئیڈنٹیفائیڈ زلے ہیں جہاں پر یہ کام ہونا ہے ترخیاتی کام ہونے ہیں جہاں پر مسلم اقلیت اچھی تعداد میں ہے اس مناسبت سے ان نووت زلوں میں آندھر پردیش میں ایک بھی زلہ آئیڈنٹیفائیڈ نہیں ہے سر ہے آندھر پردیش میں آندھر پردیش میں شاید محبوب نگر اور تو ترنگانہ میں دو 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 ہیڈراباد آندھرہ میں کچھ تین یا چار زلے ہیں آزرلا میں ہیڈراباد کے بعد سب سے بڑی آبادی میں سمجھتا ہوں کرنول زلے میں ہے جو کہ رائل سی یہ جو کریٹیریہ ہے جو پچیس پرسنٹ آبادی پچیس سے زیادہ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آندھرہ میں ایک دو نہیں ہے تو خیال رکھیں کہ انشاءاللہ اور ہماری کوشش یہ ہو رہی ہے یہ سکیم بدل رہے اب ہم اس کو بلوک لیول پہ لا رہے ہیں یہ زلہ جو ہوتا ہے زلے سے فائدے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ زلہ بہت بڑا ایریہ ہوتا ہے اور کہیں مسلم پاپولیشن کانسٹرٹ ہوتی ہے اور وہ زلے میں نہیں ہوتی تو یہ دیسٹرٹ کلیکٹر کہیں بھی خرچ کر سکتا ہے جہاں مسلم آبادی نہیں ہے وہاں بھی خرچ کرتا ہے تو اس لیے کوشش ہے کہ بلوک کی پاپولیشن لے کر ہم بنائیں اس وقت پر نوود آہ 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 مائنارٹی کانسٹریشن ڈیٹری چھوڑ کے لگ بھگ آٹھ سوٹ سے زیادہ بلوک ہو جائیں وہ بہت اچھی بات ہوگی سر کیونکہ یہ بلوک کا کلیر آئیڈنٹیفیکیشن بھی بڑا ضروری عمل ہوگا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہیں پر یہ بلوک کہا جاتا ہے کہیں پر تحصیل کہا جاتا ہے کہیں پر مندل کہا جاتا ہے یونیٹ جو ہے وہ یونیٹ الگ الگ جگہ الگ الگ نام پہ بہت ہم یہ کہیں گے کہ بلوک ہے جو ایک تحصیل بھی ہو سکتا ہے ایک دوسرا کیا بوتے ہیں نارٹ میں یہ خزبہ بھی بل سکتے ہیں تو وہ اس کی طرف ہم جا رہے ہیں گلد پلان میں اس کے ذکر ہے اگر وہ رائج ہو گیا تو بہت سے چھوٹے چھوٹے جو گاؤں شہر ہیں یعنی کہ اس میں جو خزبے میں یا تعلق ہمیں جو ہم تعلق کہتے ہیں وہاں بہت بینیفٹ ہو گیا آپ نے آپ نے ابھی بات کی کہ جو ہے چھوٹے چھوٹے خزبے میں جا کے وہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ٹویلت پلان یہی اتخاذہ ہے ٹویلت پلان کے بجٹ الوکیشن کا پلاننگ کمیشن کی سٹیرنگ کمیٹی نے غالق بن چالیس لاکھ کروڑ روپیے کا پروپوزل دیا تھا کہ ہونا چاہیے ٹویلت فائیر پلان میں لیکن شاید سترہ ہزار کروڑ پر بات کچھ تیہ ہوئی ہے تو یہ بات ڈیسائیڈ ہے پھر کہ سترہ ہزار کروڑ وہ ہوں گے اور اس کا اس کا میتھڈ آف یہ جو پلاننگ کمیشن کا میتھڈالوجی ہے ان کا یہ میتھڈالوجی ہے کہ آپ نے کتنے پیسے جو آپ کو الوکیٹ کیے گئے تھے پچھلے اس پلان میں خرچ کیا اب یہاں ہمارا الوکیشن کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ برکنگ گروپ نے تو ریکمنٹ کر دیا کہ چالیس ہزار کروڑ چالیس پر دو یا کچھ ہے جو مگر جب پلاننگ کمیشن دیکھیں تو آپ جو خرچ کیے ہیں اس کے اوپر ہی آپ کو ایکسس دیا جائے گا نہ کہ یہ جو سٹیرنگ کمیٹی نے کہا ہے وہ نہیں دیکھ وہ بولیں گے آپ کو خرچ ہی نہیں کر رہے اپنا جو پیسہ الوکیٹ ہو رہا ہے تو بجھک دے کے کیا فائدہ تو ہماری کوشش ہے ہم پرائی منیسٹر سے اپروچ ہوئے ہیں پلاننگ کمیشن سے اپروچ ہوئے ہیں کہ جہاں تک اخلی اقتنگ کا سوال ہے یہ کریٹریہ آپ بدلائیں بہت سے دشواریاں ہیں اخلی اقتنگ کے پروگرام کوئی سٹیٹ گورنمنٹ توجہ لیتی ہے کوئی سٹیٹ گورنمنٹ توجہ بلکل نہیں تو اس سچوییشن میں یہ کہنا کہ آپ پورا پیسہ کریں تو تب ہی دیتے ہیں وہ نہیں کر پائیں کیونکہ سکیم الگ الگ ہیں تریخ اپروچ الگ الگ رہی اس لیے ہماری کوشش ہے پرائی منیسٹر سے بھی خط میں یہی لکھا ہوں کہ آپ مینارٹی ایشیوز کو دوسرے جنرل ایشیو سے آپ کبیر مجھ کیجئے تو ہم ہماری کوشش ہے کہ مینارٹی ایشیوز سوڈ بھی لک رینٹو سر نیا تعلیمی سال شروع ہونے کو جا رہا ہے لیکن وہ فور پرسنٹ ریزرویشن والا معاملہ ابھی تک سپریم کوٹ میں اٹھکا پڑا ہے کوئی اس پہ انٹریم ریلیف بھی نہیں ملا اور کسی طرح کا کوئی ڈیسیشن بھی نہیں آئے گا دیتے دیتے ہیں وہ کوئی ان سے پتا ہوتا ہے کہ در واس نو پر پر پریزنٹیشن آب دی کیس بی آفیشیل سوڈ انٹریس تیٹ پریزنٹ ڈی پیش ایک تو یہ پائنٹ آٹ کی ہے اب رہا یہ جو دی دی فنیشن آف مینارٹی جو ہے کوٹ کا یہ کہنا ہے کہ آپ پورے مینارٹی کو لے لیے بیک بیک بردنس کریٹ ایریا چھوڑ کے آپ پورے مینارٹی کو ایک ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو مسلم ریزرویشن کی بات آپ کر رہے ہیں یہ ریزرویشن سب کے لیے ہے اب یہ سب کے لیے ہے تو یہ جو مینارٹی آپ کر رہے ہیں it is not a homogenious goal یعنی christianity کو کے backwardness الگ ہے بدش کی backwardness الگ ہے اسی طرح سے دوسروں کی backwardness بھی الگ الگ ہے تو آپ ایک کریٹری سے سب مینارٹی اس میں حصہ لیں گے یہ کہنا کوٹ کو صحیح نہیں لگا تو رد کیے تھی تو اب معاملہ سپریم کوٹ میں تو ہم سپریم کوٹ میں اس معاملے کو صحیح تحب پر لائیں گے اور ہماری کوشش رہے گی سپریم کئی خبریں بھی تھی اور مسجد بھی تھی دی ڈی 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 سوال یہ ہے کہ یہ جو پرابٹی ہے ایکوئر ہو گئی سوال یہی ہے کہ ایکوئر ہو گئی تو ملکیت حکومت کی ہو گئی مگر ہم خدمی کوشش ہماری جاری ہے اور اگر وہ وقت کی جائداد ہے تو ایکوئر تو ہوئی ہے لیکن اس کے ایکوئیزیشن کا طریقہ اپنی جگہ پہ غلط تھا یعنی غلط طریقے ایکوئر کی گئی اور اس کو کانٹسٹ کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ اس ہی اگزامنیشن کی بات کر رہا ہوں اس کو اگزامن کرنا پڑ ہے میں کر رہا ہوں اس کو وہ بھی ایکنکن کر رہا ہوں اور کوشش ہے کہ جلی کی شیف منسٹر بھی بھی بہت ہیلکفل ہیں انہوں نے بھی میرے سے بات کی کہ میں یہ تذکیہ کروں گی انہوں نے ڈی ڈی اے بائیس چیئر میں بات کی ہے سر ادھر آئے دن ہیدرباد میں خاص ہیدرباد کی طرف آتے ہوئے کچھ سوالات راست خسم کے کروں گا اب آپ جو ہے منسٹری فور منسٹر فور مائنورٹی ویل فیر ہیں تو ظاہر ہے مسلم اخلیتوں کی آنکھیں ہاں پی کی طرف لگی بھی ہیں ادھر اغباروں میں بہت دنوں سے یہ بات بار بار اٹھائی جا رہی ہے خصوصاً اردو اغباروں میں یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ کیا آندھر پردیش اتنا بڑا صوبہ اور اتنا مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی کا صوبہ بھی آندھر پردیش میں کوئی مسلم چیس سیکریٹری تک نہیں بنا تو یہ ایک طرح سے ایسا دکھتا ہے کہ ایک طرح کا ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے آج چلیے پہلے کوئی پینل میں نہیں آتا تھا آج جب سیچویشن ایسی ہے کہ سیلیکشن پینل میں لوگ موجود ہیں اس کے باوجود اگر جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے سیلیکشن نہیں ہوتا ہے تو آئندہ بیس سال تک کسی اور کے بہت دلبرداشتہ ہیں اور اس دلبرداشتگی کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہ صحیح خدم اٹھایا آپ نے کمیشنر ایٹ کی بات کی ہے آپ نے بڑا فنڈ دینے کی بات کی ہے وہ کیا ہے لیکن آپ اس کو ایفیکٹیولی ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے دکھائیں ایسے لوگوں کو سامنے لاکر جو ہے وہ کریں کہ معلوم ہو کہ ہاں ان کے ہاتھوں پر وہ کام ہوگا تو کیا ایسا کوئی امکان ہے سر کہ آپ اپنے گوڈ آفیسز کو یوز کرتے ہوئے یعنی یہ جو ایک ایڈمنٹریٹیو میٹر اس کو ہم یہ یہ کہنا کہ مسلمان ایڈمنٹریٹیشن میں یہ کہ چیف سیکرٹری ابھی تک کیوں نہیں ہوا اور کتنے لوگ ہیں مگر یہ صحیح ہے بات صحیح ہے کہ جب پینل میں ایک آدمی جیسا کیا بھی ابھی ہوا ہے کہ آئی بی چیف ابھی تک اس کا مانگ دے اب آئی بی چیف وہ ڈیزر کرتے تھے ان کو دیا گیا صحیح تجھنے سے دیا گیا اب ریاستوں میں بھی کیا ہوتا ہے کہ چیف سیکرٹری کو ایک سینیارٹی پہ عمومن سینیارٹی پہ لے لیا جاتا ہے کہیں کہیں اگر اس کے اوپر کوئی چارجس وغیرہ یا کوئی کمپلینٹس ہیں تو اس کو سپر سیٹ کیا جاتا ہے میں نے یہ سمجھتا یعنی یہ بات کوئی زیادہ لوگ نہیں مانیں جب سینیارٹی کو میں نے مجھے میرے تک کوئی ایک اطلاع اسی نے کسی کو سپر سیٹ کر کے بنا گیا ہے اب چیف سیکرٹری اگر سینیارٹی میں کوئی بھی آ جاتا ہے اس وقت ہوتا ہے کہ یہ پینل جب سلیکٹ ہوتا ہے چیف سیکرٹری کو جب تک کیا جاتا ہے سینیارٹی میں سینیارٹی میں سینیارٹی میں اگر ایک کوئی سیویل سرونٹ سینیارٹی میں سینیارٹی میں اس کے اوپر کسی کو پرموٹ کر کے دی جی بنا دے تو یہ غلط بات ہے جب انلیس ان کا ریکارڈ سے بتایا کہ یہ کامپیٹی نہیں تو اسی لیے سچارٹی میں کمیٹی نے ایک ایک اپرچونٹی کمیٹی کی بات کی تھی تو انشاءاللہ وہ کمیٹی وہ کمیشن اپرچونٹی کمیشن جلد منجر آپ پہ آئے گا تب کوئی ایسی واردات ہوئے کوئی ایسا یہ ہوا تو اسے کمپرین کر سکتے ہیں وہ انویسٹی کرنے کا پاور ہے پاور سیزر شرکچر اگر انشاءاللہ بہت جلد اپنے ایک اپرچونٹی کمیشن آئے گا وہاں یہ درش کریں چند کیس چلے جائیں وہاں پر تو ایسا دسکرمنیشن نہیں جی سب آپ کا فرمانا بلکل بجا ہے سینئیوریٹی شوڈ بی دا کرائیٹیریا اور اس کے ساتھ ساتھ میریٹ بھی سیلیکشن لوگوں کو رکھ کر پھر ساری چیزوں کو جو ہے دیکھا جاتا ہے لیکن جہاں پر شک کے دائرے میں ایسے لوگ جن پہ چارجز لگے ہوں جو شک کے دائرے میں ہوں ویسے لوگوں کو بھی اگر کنسیڈر کیا جاتا ہے یا ان کو بھی ایمپورٹنٹ پوسٹنگ جیز آتی ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ الانیہ طور پر ایک جمہوریت میں ایک سیکیولر ملک میں ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے ورنہ پڑے لکھے لوگوں کو تو یہ حق بھی نہیں بنتا کہ وہ خالص دین کے نام پر مذہب کے نام پر کوئی چیز کی مانگ کریں لیکن جب بات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو عوام رو پڑتے ہیں چلہ اٹھتے ہیں اور یہ چلہ کا ذریعہ ہم بنتے ہیں کہ آپ تک یہ بات کو پہنچاتے چنانچہ سی ایم صاحب سے بھی بات کی تھی اس وقت دلبرداشتہ خورم کے زخموں پر مرہم لگانی کی ضرورت ہے جو بات آپ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ جو ٹاپ ایڈمنسٹریشن ہے اس میں بھی ہمارا مقام کنا چاہے ہیں سیکرٹریز ہیں ہیں ایڈمنسٹریشن سیکرٹریس ہیں چیف سیکرٹریس آف اسٹیٹ ہیں اور یہاں ان کو پرابر رپریزنٹیشن ملنا چاہے ہیں اس لئے میں نے ایکول آپرچنٹی کمیشن کا بھی چکت کیا دوسرا اگر ایکول آپرچنٹی آنے کے پہلے جو دیجسلیٹ کرنا ہے وہ آنے کے پہلے ہی ہم یہ گوشش شمالی یہ ہے کہ ایسے کیسے ہمارے سامنے آئے تو چاہے ہم چیف منسٹری کو بھی لکھ سکتے ہیں یا پرائی منسٹری کو بھی لکھ سکتے ہیں تو اگر مجھے نہیں لگتا کہ میریٹ کو وور لک کیا جائے گا مگر کہیں ایسے کیسے اگر آتے ہیں تو اگر وہ منسٹری ہیں یا میناٹی کمیشن کو بھی جا سکتے ہیں میرا ضرور نہیں کہ کہ بول سکتے ہیں کہ یہ کر لیں یہ اس طرح کا بھی تحقن بہت ضروری ہے سر آپ کی ذات سے یہی امید ہے کہ آپ دکھ کو سمجھتے ہیں آپ پبلک پر آپ کا ہاتھ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ دکھ درد کیا ہے ان کا اور یہی ساری توقعات آپ سے وابستہ ہیں بہرحال وقت کم ہیں آپ تھکے وے بہت ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میرا دل یقینی طور پر نہیں بھرا ہو رہا انشاءاللہ انشاءاللہ جب دیکھیں آپ یہ صرف مجھے یہ ذمہ داری سمالے ہوئے ایک کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے میرے اعتماد کیا کر رہے ہیں میں صرف اللہ رب رضی دربار میں ہی ہر وقت دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اس کام میں کامیابی میرے منصوبوں کو اور قوم جو میرے سونی دیں بھرا کرنے میں مجھے مدد کریں اور میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ ایمانداری سے میری ذیمہ داری کو سمان دیں اور ایسے منصوبے لے کر کامیاب کرنے کی کوشش کروں اگر اللہ نے چاہا تو اس سے مسلمانوں کے معاشی تعلیمی اور ستعلیم ساری اس کو حل کریں اور ہماری میری کوشش رہے گی کہ اس منسٹری کو انٹریکٹو منسٹری بنائے یعنی کہ لوگوں کے مشوروں سے لوگوں کے احساس کو سمجھ نہیں یہ منسٹری کی ذمہ داری ہے کہ جو بائیس سے دیس کروڑ اخلیت کے لوگ ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ ان حقوق وں کو ان کو دلوانا اولین ترجیل ہے دوسرا جو سچار کمیٹی ریپورٹ جو یو پی اے سرکار نے ہماری سرکار نے خائم کی تھی اس کا ریپورٹ منظر عام پر آیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ سچار کمیٹی ایک آئینہ ہے جس جو جو کمیٹی نے ملک کے سامنے ملک کے لوگوں کے سامنے ایک نقشہ رکھ دیا کہ مسلمان ان ساٹھ سالوں میں کیا کھویا اور کیا پایا اب جو کھویا ہے کس کس کے ذمہ دار وہ بھی نشان دیں گی تو آج ہم بحث میں نہیں جا کر یہ کوشش کرنا چاہیے کہ حکومت نے یہ ریپورٹ کو ان ٹوٹو اکسپ کی اور جب یہ حکومت ریپورٹ کو ان ٹوٹو اکسپ کی ہے تو یہ ہماری منسٹری کریئٹ کیا گیا یعنی کہ سچار کمیٹی کی بنیاد رکھ کر ہی مینورٹی افیرز منیٹری کو کریئٹ کیا گیا اور یہ ذمہ داری ہوں کو سوپی کی میں انشاءاللہ آپ تمام کی آپ کے دعائیں مجھے چاہیے تاکہ میں میری ذمہ داری ہوں اور ان لوگوں نے ایک آخری سوال کی اور زحمت دوں گا سر آپ کو ہم اہلیان حیدرباد کا بڑا جذبات کی رشتہ ہے خصوصاً حیدرباد کرناٹک سے جی تو ابھی ابھی آپ وہاں سے تشریف لارہے ہیں وہاں پر بھی اپنے میٹنگ ایڈریس کی اور حیدرباد کرناٹک کے لیے خاص پیکج بھی جو ہے ایناؤنس ہوا ہے حیدرباد کرناٹک کے حوالے سے نہیں بلکہ کرناٹک میں اخلیتوں کے حوالے سے آپ کچھ کہیں کہ کیا کیا جا سکتا کیا امکانات ہیں کیا ہو رہا دیکھئے دیکھئے میں کرناٹک کے مسلمان ہو یا ہمستان کے ان سے یہی میری اپیل ہے کہ ہمارے جو مسائل جذبہ سے نہیں ایک دوراندیشی کا خیار لگ دیں گے اور ہمارے پریارٹی سکھونے سے آج تک مسلمان اپنی ترخی کے لیے اپنی امپورٹمنٹ کے لیے کوئی ایک پلان اس کے پاس پریارٹی نیفکس کیا تعلیم ہماری پریارٹی ہونا چاہیے کیا ہمارے مسلم پرسنل پریارٹی ہونا چاہیے کیا تحفظ شریعت پریارٹی ہونا چاہیے کیا ہماری پریارٹی ہونا چاہیے دو طریق کی ایک تو ہمیں مذہبی آزادی ہے ہمیں کوئی بھی طاقت جب تک یہ آئین ہے اندوستان کا کوئی بھی طاقت ہمارے مذہب جسے کے اصول یا پرسنل اللہ میں انٹروفیر نہیں ہو سکتی آرٹیکل ٢٠٥ کے تحت ہمارے میں پوری طرح سے مذہبی آزاد ہیں ہم اس فکر سے دور ہٹیں کہ کوئی ہمارے مذہبی معاملات میں دخل کر رہا ہے اور یہ جو فکر اس کے طرف جو ہم ہم اس کی طرف توجہ دیں تاکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم گورنمنٹ کو ایک پروائیڈر مات سمجھیں گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹر سمجھیں اگر جو گورنمنٹ سے ہم بہت سے چیزوں کی توقعات رکھیں اور وہ پورے نہیں ہوں تو ہم مایوس ہو جائیں گے خوم کا مایوس ہونا خوم کے لئے ذہین ہے تو خوم میں مایوسی کا ماحول نہیں ہونا چاہیے اور میری یہ کوشش رہے گی انشاءاللہ خوم میں مایوسی کا ماحول نار را کے اور خوم میں اعتبار اعتماد کا ماحول پڑا کرنے کو بننا ہے اس کے دعا دوسرا ہمارے پر چارہ نہیں ہے ہم یہ اس ملک میں رہنا ہے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے یہ ملک آگے لے جانا ہے یہ ہماری بھی زندگی داری ہے ہم میمار بننا چاہیے نہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم بہت کمزور ہیں ہم کچھ نہیں کر پاس دے ہم کو کوئی مدد دو یہ پرنا میرے لیس ٹھیک نہیں لگتا تشریف لائے ہیں آپ اس کے باوجود آپ وقت دیئے ہیں میں روبی ڈی جی کی طرف سے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اور ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ عزمد صاحب کی طرف سے رحمان خان صاحب آپ کا تحضیل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے روبی جی 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 کو ٹائم ہماری دعائیں آپ کے ساتھ سے حش ہو لیا سلام لیکم